آج میں اپنا ہوں گی ایسا مزیدار حلوہ کے سب کو پسند آئے گا یہ حلوہ بہت ہی مزے کا ہے اور اسے بنانے کا طریقہ بھی نہائی تیسان ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ مزیدار اور سان طریقے سے سادھا حلوہ کیسے بناتے ہیں آدھا کلو میں نے قدو لیا ہے اسے میں نے اچھی طرح پہلے بغاش کر لیا ہے اب اس کا اوپر کا سلکہ تار لینا ہے اسی طرح سلکہ تار لیں گے دونوں قدو کو میں نے چھیل لیا ہے اب قدو کو قدو کا شکار لیں گے دونوں قدو کو میں نے قدو کا شکار لیا ہے آپ دے سکتے ہیں ایک کپ آئل ڈال لیں گے آپ اس میں گیوڈا آ سکتے ہیں آئل کو تھوڑا سا گرم کار لیں گے آئل کو میں نے تھوڑا سا گرم کار لیا ہے قدو کا شکیہ ہوا قدو ڈال لیں گے مکس کار لیں گے اب اسے چمچ لاتے ہوئے پانچ منٹ تک بھون لیں گے اسے میڈیا مانچ بھائی بھوننا کوئی لانچ پہ نہیں بھوننا نہیں تو قدو کچھا رہ جائے گا قدو کو تھوڑا گلنے بھی دینا پانچ منٹ تک میں نے قدو کو بھون لیا ہے قدو کا کچھاپن ختم ہو چکا ہے دو چمچے سوجی ڈال لیں گے سوجی ڈال کے اچھی طرح مکس کار لیں گے اب اسے تین منٹ کے لئے دوبارہ بھون لیں گے ساتھ میں ہماری سوجی بھی پک جائے گی سوجی ڈال کے میں نے تین منٹ تک بھون لیا قدو کو آدھا کلو دودھ ڈال لیں گے مکس کار لیں گے آپ اس میں سکا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور کھویا بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں نے آدھا کلو دودھ ڈالا ہے دودھ ڈال کے میں نے اچھی طرح مکس کار لیا ہے آدھی پیالی چینی ڈال لیں گے مکس کار لیں گے اچھی طرح مکس کار کے چینی کو بعد میں پانچ منٹ تک دوبارہ پانچ منٹ تک دوبارہ پکا لیں گے اسے گاڑا کرنا ہے بھی گاڑا ہونے تک پکا لیں گے اسے ایسے سے چمچ لاتے ہوئے پکانا ہلوہ ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دے سکتے ہیں سونگی ڈال لیں گے بری کٹ ہوا گری ڈال لیں گے بری کٹ ہوا کاجو ڈال لیں گے ڈرائی فروٹ اپنے صاحب سے ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ڈرائی فروٹ ڈال کے دوبارہ اسے اچھی طرف کھا لیں گے کادو کا حلوہ بہت ہی مزی کا بنا یہ بہت ہی طریقہ سان ہے آپ کی بچے کادو کیوں نہیں کھاتے تو یہ لاکھ ہلوہ بنا جو کہا کر آئیں اس کو کادو کا حلوہ بہت ہی دیشتی ہے یہ صحت کے لئے بہت بہت اچھا ہے کھانے میں بھی مزی ہے اس کا آپ ضرور ایک بار بنا کے دیکھیں میرے طریقے سے یہ کیسا دیشت ہے اس کا کادو کا حلوہ ہمارا تیار ہو جکا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا بنا ہے آپ اسے پلیٹ میں ڈالیں گے آپ دے سکتے ہیں کدو کا حلوہ ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں اس کا سٹیش لیں یہ کیسا بنتا ہے اپنے بچوں کو بنا کے دیں خود بھی بنا کے کھائیں یہ صحت کے لئے بھی بہت اچھا ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے کھائیں